امید کی جاتی ہے کہ آج دو تین بجے کے بعد اس کے اوپر ایک فیصلہ جو ہے ان کی زمانت کے اوپر وہ متوقع ہے حسنات صاحب کی کورٹ سے حسنات ذرکنین صاحب جو اس افیشل سیکرٹس ایکٹ پہ جو آج سماعت کرے میرٹس کے اوپر کچھ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ جو معاملات ہیں وہ ذرا حساس نوائیت کے ہیں تو یہ کیس البتہ اب آپ صاحب کو یہ ہی بتا سکتا ہوں کہ یہ کہیں سے بھی افیشل سیکرٹس ایکٹ کا اطلاق اس پوری ٹرانزیکشن پہ نہیں ہوتا اور ہم بر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ہوتا ہے یہ کی ٹیم سر پہلے نہیں تھی اس پورے کیس میں اسد عمر کی گرفتاری ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی اور ساتھ ان کو زمانت مل گئی ہے کیا کہتے ہیں اس سوال اس یہ سیاسی کیسز ہیں یہ کوئی اینمی ملک نے نہیں بنائے ہوئے یا ان کے ساتھ کسی تعاون پہ خدا نہ خاستہ یہ کیسز نہیں بنے ہوئے یہ اینمی سٹیٹ کا فوکس ہوتا ہے یہ کیسز ہیں پولیٹکل اینمیز نے بنائے ہوئے ہیں یہ اینمی کنٹریز نے نہیں تعاون کے لیے افیشل سیکرٹس ایکٹ بھی نہیں یہی بات کافی ہے کہ یہ سیاسی کیسز ہیں اور جیسے کہ چل رہی ہے ایک فضاء آپ کو پہلے ہیں کیسے یہ کی طرف سے سر پرسیکیوٹر پیش ہو گئی پرسیکیوٹر پیش ہو چکے ہیں ان پر دلائل بھی دیے جا رہے ہیں اسد عمر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان پر پہلے دلائل دیے گئے اور اس لقت اسد عمر کی زمانت منظور ہو چکی ہے لیکن اب معاملہ دیکھنا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ دو ایک ایسے بکٹم ہیں ایک ایسے ملزم ہیں جو ابھی تک گرفتار ہیں جیل میں بند ہیں پابندے سلاسل ہیں اب ان کا ناظرین دیکھنا ہے معاملہ کہ کیا یہاں سے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم آج ان کے لئے ریلیف لے پائے گی یہ فیصلہ ابھی آپ نے جس طرح سننا سلمان صرف در کو ان کی جانے سے بھی کہا گیا کہ سلمان صرف در نے کہا کہ آج جج ابو الحسنات پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آیا وہ آج ریلیف دیں گی یا نہیں لیکن متوقع ہے امید یہی کی جاری ہے کہ آج جمران خان کو یہاں سے ریلیف ملے گا مزید بھی آپ کو ناظرین اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جو ہیں وہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے باہر آئیں انہوں نے بڑا اہم ایک بتایا انہوں نے کہا کہ تین سے چار بجے کے درمیان تین سے چار بجے کے درمیان یہ آ سکتا ہے فیصلہ متوقع کیا جا سکتا ہے اور اس وقت ہم آپ کو تازہ ترین جو ہے صورتحال سے آگا اس وقت ہم آپ کو اس وقت ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگا کر رہے ہیں چیئرمین پی کیا عمران حافظ کے وقیل ہیں سلمان زبدر صاحب انہوں نے دلائل دیئے ہیں اور اس وقت آپ جیسی کپلیکس کے فائر کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ اہم خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کچھ اہم جو اپ ڈیٹس ہمیں موصول ہو رہی ہیں ہم اپنے ناظرین کو کوئی دکھا رہے ہیں وہ بھی اپ ڈیٹس کر رہے ہیں ابھی کچھ ایک اور اہم ترین خبر سے ہمیں موصول ہوئی ہے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے وکیل باپر ایوان کی طرف سے دلائل دینا شروع ہو چکے ہیں سلمان زبدر صاحب دلائل مکمل کر کے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور اس وقت سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے وکیل باپر ایوان صاحب وہ اس وقت دلائل دینا شروع ہو چکے ہیں اب ان کی طرف سے کیا کیا دلائل دیے جاتے ہیں جو تمام طرف جو تازہ ترین صورتحال ہوگی ہم اپنے ناظرین کو وہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سائفر کیس میں اس وقت شاہ محمود قریشی کے وکیل کی طرف سے دلائل دینا شروع کر دئیے گئے ہیں